موسیقی مزید سامین کشی بھی ملک اور قوم کی قیادت اور اس کی سمتوں کے تائیون کے لیے جن بنیادی سٹیک ہولڈرز کی پیلرز کی ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں حکومت عدلیہ فوج سادیات کے ماہرین یعنی کاروباری تجارت تاجر حضرات میڈیا اور علماء اور مفکرین اور دانشور یہ بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی کے لیے یہ تمام کے تمام مل کر کسی بھی ملک اور قوم کی سمت کا تائیون کرتے ہیں تب جا کر وہ ملک اور وہ قوم دنیا بھر میں صفحے اول میں اپنی جگہ بناتی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج کا یہ نمائندہ اجتماع اگر آپ اسے بنظر عمیق دیکھیں اور غور فرمائیں تو آپ کو یہ ادراک ہوگا کہ وہ بنیادی تمام سٹیک ہولڈرز اس وقت ہمارے اس نمائندہ اجتماع میں شریک ہیں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری صاحب بھی ہیں یہاں پر وفاقی مذہبی امور کے وزیر جناب سردار یوسف صاحب بھی ہیں یہاں پاک فوج کے ایڈمیرل ریٹائر سندیلہ صاحب اور جنرل غلام مصطفی صاحب بھی ہیں یہاں پر پاکستان کی مرکزی تاجر برادری کی نمائندہ شرکت بھی موجود ہے اور یہاں پر میڈیا کے انتہائی ذمہ دار جناب ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالجبار خٹک صاحب اوریا مقبول جان صاحب غلام نبی چانڈیو صاحب مستاق قریشی طاہر خان اور دیگر احباب بھی موجود ہیں اور اسی طرح علماء اور دانشور اور مفکرین کی ایک طویل فہرست ہے اور یہ حضرات اپنی مثال آپ ہیں ایسے مفکرین اور علماء اور مشایخ قرآن اور مشایخ حدیث اور مشایخ فقہ کا اجتماع ہے کہ شاید پاکستان کی سرزمین پر اتنے جلیل القدر محدشین اور فقہاء اور قرآن اور علماء کا اجتماع بے مثال اجتماع شاید اس وقت میں دوسرا نہ ہو لہٰذا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جامعہ تررشید کا وزن کیا ہے مفتی عبد الرحیم صاحب کا وزن کیا ہے تو میں ان سب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آئیے دیکھئے اس وقت کا یہ نمائندہ اجتماع یہ ہے جامعہ تررشید کا وزن یہ ہے مفتی عبد الرحیم کا وزن الحمدللہ مستقبل کے مستقبل کے معمار اور بنیادی طور پر پاکستان کی عوام اور یہ بنیادی سٹیک ہولڈرز ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ایک جگہ جمع کر کے اشارہ دیا گیا کہ ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے ملک اور قوم کی حقیقی ترقی کے لیے اس ملک اور قوم کے اندرونی اور بیرونی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی مکمل حفاظت کے لیے اپنا اپنا کردار پیش کرنے کے لیے ہم سب آج یہاں جمع ہیں اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک ناقابل تسخیر اور یہ قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگی اور اس کا کریڈٹ ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ جامعہ تررشید کو جاتا ہے اور مدارس دینیہ کو بالعموم جاتا ہے کہ جنہوں نے سب کو یکجا جمع کرنے کا اس اتحاد اور یگانگت اور باہمی محبت کا علم بلند کر رکھا ہے اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہم سب اس ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے امت مسلمہ کے پھر سے اروج کے لیے ہم سب یکجان ہیں اور مل کر ہم سب اس امت کو حالیہ مشکلات سے نجات دلائیں گے اس لیے کہ یہ فوج بھی ہماری فوج ہے یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں یہ حکومت ہماری حکومت ہے یہ عوام ہماری عوام ہے ہم سب کے سب ایک ہیں اس ملک اور قوم کے لیے ہم سب ایک ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے اور اس قیادت کو اسی طرح متحد فرمائے ہم سب کو یکجا فرمائے اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں